تیمم کے تین فرض تھے سب سے پہلے نیت کرنا نمبر دو زمین پر ہاتھ مار کر جھاڑ کر چہرے پہ اچھے طریقے سے پھیرنا اور دوبارہ زمین پر ہاتھ مار کے دونوں بازوں پر کونیوں سمیت اچھے طریقے سے پھیرنا یہ تین فرض تھے تیمم کا جو طریقہ ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا پاک اور صاف جگہ پہ ہاتھ مار کر چہرے پہ پھیرنا اور دوبارہ ہاتھ مار کر دونوں بازوں پہ پھیرنا اور اس طریقے سے پھیرنا کہ چہرے اور بازوں میں سے کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے جہاں پہ ہاتھ نہ پھیرا اور تیسری اس میں بات یہ ہے کہ تیمم کس چیز سے کرنا چاہیے جواب ہے اس کا تیمم جن سے زمین میں سے کسی بھی پاک چیز سے کر سکتے ہیں جن سے زمین کا مطلب یہ ہے ایسی چیز جس کو آگ میں ڈال دیں تو وہ پگھ لے نہ اور وہ جل کر خاکستہ رو راکھ نہ ہو جائے ہر وہ چیز جو جلتی نہیں آئے پگھلتی نہیں آئے اس کو زمین کی جنس کہتے ہیں تو زمین یعنی مٹی اور مٹی کی جنس سے کسی بھی چیز سے تیمم کریں گے تو تیمم ہو جائے گا جیسے مٹی پتھر ریت وغیرہ یہ ساری زمین کی قسم ہے اس کے علاوہ جو ہے لوہا ہو گیا تامبہ ہو گیا لکڑی سونا چاندی یہ ساری چیزیں پگل جاتی ہیں ان چیزوں سے تیمم نہیں ہوگا ہاں یہ صورت ہو سکتی ہے لوہے کی پٹڑی پڑی تھی اس پر مٹی جمی تھی اس پر اگر کوئی آدمی ہاتھ مار کے تیمم کر لیتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے سونے کی ڈلی تھی یا لکڑی کا پٹڑا تھا اور اس پر مٹی جمی تھی گرد پڑی تھی کسی آدمی نے اگر اس پہ ہاتھ مار کے چہرے اور بادو پہ پھیر لیا تیمم کی نیت کر لی تب بھی تیمم ہو جائے گا اگر مٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر تیمم نہیں ہوگا رہ گیا کن صورتوں میں تیمم کیا جا سکتا ہے نمبر ایک ایسی بیماری جس میں وضو کرنے یا غسل کرنے کی وجہ سے بیماری بڑھ جاتی ہو یا ڈاکٹر کہیں اگر تنہیں پانی استعمال کیا وضو کے وقت یا غسل کے وقت تو یہ تیری بیماری لمبی ہو جائے گی جلدی شفایہ آپ تو نہیں ہو سکتا تو شریعت حکم دیتی ہے اپنی بیماری کو گھٹاؤ دکھ دور کرو اور وضو چھوڑ دو غسل بھی چھوڑ دو تیمم کر کے معاملات خداوندی پورے کرو نمبر دو پانی دستیابی نہ ہو یا پانی تو موجود ہو استعمال کرنے کی قدرت نہ ہو دونوں صورتوں میں تیمم کرنے کی اجازت نمبر تین چاروں طرف ایک ایک میل کے فاصل تک پانی نہ ملتا ہو حالات ایسے ہو جائیں یا موقع اور علاقہ ایسا ہو جہاں عبادی ہی نہیں آپ اس جگہ پہ جا پہنچیں اور آپ دائم بائیں ساری طرفوں دیکھتے ہیں اور آپ توجہ سے غور سے یا لوگوں سے پوچھ کر کوشش کرتے ہیں کہ پانی مل جائے لگر پانی نہیں ملتا ایک ایک میل چاروں طرف ایک ایک میل کے سفر پر اگر آپ کو پانی نہیں مل سکتا اور یقین ہو گیا کہ اتنی فاصلے میں کوئی پانی نام کی چیز نہیں ہے اور مل بھی نہیں سکتا تو ایسی صورت میں اجازت تجمم کر کے نماز اور اپنے احکام الہی پورے کرلے چوتھی صورت یہ ہے پانی پر کسی دشمن کا قبضہ ہو یعنی پانی تو ہے قریب ہے لیکن قبضہ دشمن کا ہے جس کے باعث اسے حاصل کرنے میں جان کا خطرہ ہو یا عزت کا خطرہ ہو اس کو پتا ہے دشمن ہے پانی پر قابض ہے اگر میں پانی لینے گیا تو اس نے میری بیزتی کر دینی ہے یا پانی لینے گیا تو مجھے جان کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں شریعت اجازت دیتی ہے پانی لینے کی کوشش نہیں کرنا عزت بھی بچا ہو جان بھی بچا ہو تجمم کر کے اللہ کا فرد داگا پانچوی صورت ہے پانی پر کوئی موزی جانور قابض ہو یا راستے میں کوئی موزی جانور ہوئے پانی تو تھا لیکن وہاں شیر بیٹھا ہے چیتا بیٹھا ہے یا اتنا زہریلا ساپ بیٹھا ہے یا کہیں ایسا کتا بیٹھا ہے جہاں آپ سمجھتے ہیں اگر گئے تو اسے نکار دینا اس سے جان چھڑانا مشکل اگر کئی ایسا دشمن بیٹھا ہو تو اس وقت یا موزی جانور بیٹھا ہو آپ کو پتا چلے کہ وہاں پہ پانی لینا بہت مشکل ہے وہاں ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی شریعت اجازت دیتی ہے بات اوقات ایسا ہوتا ہے پانی پر تو قبضہ نہیں ہوتا کسی موزی جانور کا لیکن راستہ اتنا خطرناک ہے آپ جنہیں جس راستے سے جانا ہے اس راستے میں اتنی موزی جانور ہے آپ کو خطرہ اگر اس راستے پہ گئے تو انہوں نے کٹ دینا ہے جان کا خطرہ ہے یا ان کے کٹنے کا خطرہ ہے تو شریعت اجازت دیتے ہیں جان کی افاظت کر لو آسانی پیدا کرو تجربوں کا چھٹی صورت ہے غضو یا غصل کرنے کے دوران عید کی نماز کے رہ جانے کا خدشہ شدید ہو آپ نے دیکھا اگر غضو کرتے رہے تو عید کی نماز ختم ہو جائے گی آخری رکعت ہے آخری لمحات ہے تو ایسی صورت میں بھی شریعت اجازت دیتی ہے چونکہ عید کی نماز کی قضا نہیں ہے اور نماز بھی واجب ہے تو حکم یہ ہے پھر پانی کے چکر میں نہیں پڑنا وضو کے چکر میں نہیں پڑنا وضو کرتے کرتے نماز ہی ختم ہو جائے گی فوراں تیمم کریں تیمم کر کے جماعت میں شامل اسی طرح غیرِ ولی کو یہ خوف ہو کہ نماز جنادہ کی نماز نکل جائے گی چاروں کی چاروں تکمیریں نکل جائے گی غیرِ ولی ولی کہتے ہیں جو مردے کا وارث ہوتا ہے جس کا جنادہ پڑا جا رہا ہے اس کا اصلی وارث وہ ولی ہے اس کو تو اختیار ہوتا ہے جب تک وہ اجازت نے جنادہ نہیں پڑھ سکتے اگر اس نے وضو کرنا ہے تو وہ آواز دے گا بھئی رک جاؤ میں نے وضو کرنا ہے اب وہ مالک آئے گا وارث آئے گا ولی آئے گا لہذا اس کو تو انتظار کرنا لازم ہے ولی کو یادت نہیں ہے جنادہ کے نکلنے کا خدشہ ہو تو وہ تجیب ہم کر لے بلکہ ولی کو چاہیے کہ وہ وضو کرے وضو کر کے آ جائے اس کے بعد جنادہ ہوگا جو غیرِ ولی ہے جس کا انتظار ہی کوئی نہیں کرتا وہ کہتا ٹھیک ہے جو رہ گیا رہ گیا رہنے دو یاد جنادہ پڑھو ایک آدمی دو گھنٹے کا سفر کر کے آیا آگے دیکھا جنادہ نکل رہا ہے اس نے کہا میں نے اتنا بڑا سفر کیا ہے پھر جنادہ کی قضا بھی نہیں ہے تو لہذا ایسا کرے وضو کرتے کرتے تو میرا ٹائم نکل جائے گا جنادہ ختم ہو جائے گا فوراں تیمم کر کے جنادہ میں سامل ہو جائے ان تمام صورتوں میں تیمم کیا جاتا ہے اگلی بات یہ ہے یہ تیمم اگر آدمی نے کر لیا یہ ٹوٹتا بھی ہے کہ نہیں وضو تو ٹوٹ جاتا ہے جواب اس کا بھی ہے کہ تیمم اگر کسی آدمی نے کیا ہو تو کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے پہلے تو ہر وہ چیز جس سے غصل اور جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ہر وہ سباب جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ہر اسی سباب سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں اضافی یہ چیز ہے مثلا آدمی بیمار تھا پانی استعمال کر نہیں سکتا تھا تیمم کیا ہو سکتا ہے اس گھڑی استعمال کرنے کے قابل ہو جائے لہذا پانی استعمال کرنے کے قابل ہو گیا ہے پہلے کر نہیں سکتا تھا مجبور تھا تیمم کیا اب کرنے کے قابل ہو گیا تو تیمم ختم ہو جائے گا اب وضو کرے گا وضو کر کے معاملات دیں ہاں اگر راستے پر موزی جانور بیٹھا تھا یا دشمن بیٹھا تھا آپ پانی لینے کے لیے جا نہیں سکتے اب آپ نے تیمم کیا تیمم کر کے اپنے معاملات شروع کر دیئے آپ کو پتا چلا وضو چلا گیا راستہ بلکل خالی ہو گیا ہے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لہذا تیمم فوراں ختم ہو جائے گا آپ نے بقیہ جو کچھ رہتا ہے جا کے وضو کریں گے وضو کر کے باقی نماز اور باقی معاملات دیں گے ہاں اگر ایسا تھا کہ آپ کے پاس پانی تھا اردگرد آپ نے ڈھونڈا ایک میل تک چاروں طرف پانی نہیں ملا آپ نے تیمم کر کے نماز شروع کر دی بس ابھی نماز پڑی ہی رہے تھے ایک ایسا آدمی آیا جس کے پاس پانی تھا سبب لگ گیا اب آپ نے سلام پہ رہا جب دیکھا اس کے پاس پانی تھا آپ سے پوچھتے ہیں بھئی مجھے پانی کے ضرورت میں تو تیمم کر کے نماز پڑھ رہا ہوں وہ کہتا جی سو بسم اللہ اولہ و جناب کرو وضو اب پانی مل گیا پہلے پانی مل نہیں رہا تھا دور تھا اب پانی مل گیا تو تیمم ختم ہو گیا تیمم ٹوٹ گیا فورا اس سے پانی لے پانی لے گئے تیمم کریں باقی نماز اس سے پڑھ اگلی سوال یہ ہے پانی تلاش کیے بغیر کوئی آدمی تیمم کر کے نماز پڑھ لے اس کا حکم کیا حکم یہ ہے پہلے پانی تلاش کریں کوشش کریں دائیں بائیں ہر چیز دیکھیں اگر وہاں کوئی آدمی رہتا ہے تو اس سے پوچھ اگر کسی کے پاس ہے وہ اپنا رشتے دارہ ہے غیر رشتے دارہ ہمسایہ ہے واقف ہے غیر واقف ہے اس سے سوال بھی کریں اس سے پوچھیں بھائی پانی ہے اگر پانی ہے تو مجھے تھوڑا سا پانی دے دو تاکہ میں وضو کر کے میں نماز پڑھ لوں یہ ساری کوششیں کرنی ہیں اگر کسی آدمی نے کوشش ہی نہ کی بغیر کوشش کے بس ایسے گمان کی یا سوچا یار کس نے پانی دینا ہے چل تیمم کرتا ہوں نماز پڑھ لیتا ہوں اب اس نے تیمم کیا نماز پڑھنا شروع کر دی یا کوئی آدمی آ سکتا ہے یار میرے پاس پانی تھا آپ نے پانی نہیں مانگا بغیر وضو کہ آپ نماز پڑھ لیں تیمم کر لیا ہے کوئی بھی ایسی صورت آل بن جائے تو تیمم فوراں ختم ہو جائے گا پڑی ہوئی نماز بھی ضائع ہو جائے گی اس کو دوبارہ وضو کر کے اپنی نماز کو دہرانا ہوگا اگرہ سوالی ہے ایک آدمی نے تیمم کیا تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھ لی نماز پڑھنے کے بعد پتا چلا پانی آ گیا اس کی وہی دو صورت ہے کیا اس نے پوچھا تھا پانی تلاش کیا تھا کسی سے مانگا تھا کوشش کی تھی اس کو یقین ہو گیا تھا کہ پانی نہیں ملتا اب تیمم کر کے نماز پڑھی ہے تو اس کی ہو گئی ہاں اگر اس نے تو کوشش ہی نہ کی بس ایسے ہی گمان کیا گمان کر کے اپنی بس تھوڑے سے گمان کے مطابق اس نے نماز پڑھ دی تیمم کر کے اب نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا بعد میں پتا چلا بھی ایسا تو نہیں تھا یہاں ما شاء اللہ سارے مسلمان رہتے ہیں تو نے نماز ہی پڑھنی تھی یار کسی سے سوال کرتا آپ کو پانی مل سکتا تھا لائے ادھر سے بھی ملتا ہے ادھر سے بھی ملتا ہے یہ دکان والا بھی پانی دے سکتا ہے فلان بھی دے سکتا ہے اسے لے لیتے لہذا اس کی نماز بھی ختم ہو گئی اس کو دوبارہ پانی لینا ہوگا وضو کرنا ہوگا وضو کر کے پھر نماز دہرانی ہوگی یہ سارے کام ضروری ہے آخری صورت اس کی یہ ہے ایک آدمی مسافر تھا سفر پہ گیا پیسے بھی اس کے پاس ہے پانی بھی اس کو خریدنے سے مل سکتا ہے لیکن مجبور ہے اس کو پتا ہے میں نے پانی خریدا خرچہ ہی ختم ہو جائے گا میں مسافر آدھوں میرا تو گزارہ ہی نہیں ہے اگر اس مجبوری میں پھنس گیا اس کو بھی جادہ تتیمم کر کے نماز پھنے ہاں اگر وہ دیکھتا ہے کہ ایسے حال آتا ہے دکان دار سے کہتا ہے بھائی ایسا کرو نا مجھے ادھار دے دو تاکہ میں مسافر ہوں میرا سفر بھی صحیح ہو سکے میں آپ کو کاردھ واپس کر دوں گا ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے یا وہ اسے کہتا ہے یار ایسا کرو نا آپ نے پانی مہنگا لگایا ہے آپ تھوڑا سستہ کر لیں تاکہ میرا کچھ خرچہ بھی بچ جائے میں پانی خرید کے وضو بھی کرلوں نماز بھی پڑھلوں تو جتنی گنجائش نکل سکتی ہے وہ گنجائش نکال کے پانی خرید کے وضو کر کے ہی نماز پڑھنی ہے ایک اور صورت اگر ایک آدمی نے دیکھا ہے کہ پانی نہیں ہے اس کو پتہ جلتا ہے مجھے نہ پانی فلان جگہ سے ملے گا اب وہ سوچتا ہے ٹائم تھوڑا ہے میں اگر وہاں پہنچتا ہوں تو نماز کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا دیکھنا ہے نماز کونسی ہے اگر نماز پنج گانا ہے اس کی تو قضاء موجود ہے وقت پہ نماز نہیں ہو سکتی تو قضاء کر سکتے ہیں حکم یہ اگر آدمی کو خدشہ ہے در ہے کہ میں اگر پانی لینے گیا سفر زیادہ آئے یا میں پیدل ہوں وہاں تک جاتے 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 پانی ملتے ملتے نماز کضاء ہو جائے گی اس آدمی پر واجب ہے کہ وہ سفر کرے پانی کی تلاش کرے وہاں تک جا پہنچے وضو کر کے نماز پڑے رہ گیا سوال وہاں جاتے تو ٹائم ہی ختم ہو گیا بھئی ٹائم ختم ہو گیا تو قضاء کر لے آپسن موجود ہے ہاں اگر وہ ایسی نماز ہے جس کی قضاء ہی نہیں ہے عید کی نماز جس کی قضاء نہیں ہے جناز آتا ہے اس کی قضاء نہیں ہے اب حکم یہ آئے کہ اگر جاتے ہوئے آپ کا نماز دائے ہونے کا خدشہ ہے تو برائے مہربانی ادھر جانے کی کوشش نہ کرے فوراں تیمم کرے تیمم کر کے اپنی عید کی نماز پڑے